میں تمہیں دعوت ایمان دیتا ہوں مرزیو بندیالوی تمہارا خیر خواہ ہے میری دلی خواہش ہے اللہ کرے تم جہنم سے بج جاؤ رائے راست پہ آ جاؤ رائے راست پہ آ جاؤ چھوڑ دو تو یہ جو ہمارے ختم نبوت کے پروگرام ہیں اور ہم دروس دے رہے ہیں لوگوں کے پاس ہم جائیں گے تو انشاءاللہ ہم بڑی سنجیدگی سے گفتگو کریں ہم کوئی اوچھی زبان اخلاق سے گری ہوئی زبان ہم یہ استعمال نہیں کریں دیکھیں مجھے اللہ نے یہ نہیں بتایا کہ مرزیوں پر مورے لگ گئی ہیں یہ ختم اللہ والا قلوب ہم ہو گئے ہیں انہوں نے دائیتیں نہیں آنا مجھے رب نے نہیں بتایا ہمیں کوشش کرنی چاہیے اللہ کرے کسی مرزی کو حق بات کی سمجھ آج یہ گالی نکالنا بڑا آسان ہے گالی نکالنا نہ کوئی فن ہے کوئی کمال ہے گالی نکالنا اور عالم کو تو ویسے زیب نہیں دیتا اور اگر آپ میرا اشارہ سمجھیں تو یہ جگہ بڑی مقدس ہے یہ مسند نبوی ہے یہاں بس زبانی زیب نہیں لہجہ اچھا ہونا چاہیے خیرخواہی کا جذبہ ہونا چاہیے میری سوشل میڈیا کے ذریعے بڑی دور دور تک آواز پہنچے گی ہزاروں بندے سوشل میڈیا کے ذریعے میری اس تقریر کو میری اس درست کو سنیں گے تو کسی مرزی تک اگر میری یہ آواز پہنچ جائے تو میں اپنے اس مرزی سے کہوں گا کہ تنہائی میں بیٹھ کر میری بات پہ غور کرنا ہے میں بالکل زچ نہیں کرنا چاہتا ہٹ نہیں کرنا چاہتا نام نہیں بگاڑنا چاہتا مرزا غلام آمد قادیانی نے لکھا ہے کہ یہ جو حضرت عیسیٰ نے احمد نام کے ساتھ بشارت دی تھی وَمُبَشِّرًا بِرَسُولِيَاتِ مِنْ بَعْدِ اسْمُهُ اَحْمَرَ کہ میں ایک رسول کی خوشحبری دینے لگا ہوں جو میرے بعد آئے گا اور اس کا نام کیا ہوگا ظاہر بات ہے یہ نبی پاک کی خوشحبری ہے آپ کے لیے بشارت ہے اور علماء اکرام کے لیے ایک بات کہنا چاہتا ہوں آپ بھی اس سے مزہ حاصل کریں تو آپ بھی اس سے لطف لیں میرے نبی کا نام جو مشہور ہے وہ تو محمد ہے حضرت عیسیٰ نے احمد کے ساتھ بشارت کی مشہور نام سے بشارت دینی چاہیے تھی تو میرے آقا نے فرمایا کہ میں زمین والوں میں محمد کے نام سے معروف ہوں اور میں آسمان والوں میں احمد کے نام سے معروف ہوں سمجھ رہے ہو کونی سمجھ رہے ہو زمین والوں میں میں محمد کے نام سے معروف ہوں آسمان والوں میں میں احمد کے نام سے معروف ہوں حضرت عیسیٰ کا احمد نام سے بشارت دینا اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت عیسیٰ کا زیادہ تر تعلق زمین والوں سے نہیں ہیں آسمان والوں سے ہے کہ وہ آسمان پر ہیں انہوں نے وہاں رہے ہیں قیامت سے پہلے انہوں نے آنا ہے اس لیے انہوں نے بشارت دی کس نام سے میرے بعد ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا چنانچہ وہ جو حضرت عیسیٰ کی بشارت تھی میرا نبی اس بشارت کی تابیر بن کے آیا ساری امت کا اس بات پہ اجماع ہے اکتھ ہے لیکن مرزا قادیانی کہتا ہے اس احمد سے مراد میں ہوں یہ میری بشارت ہے حضرت عیسیٰ نے یہ میری بشارت دی یہ مرزا غلام آمد قادیانی نے اپنی کتاب میں لکھا اب آپ عقل کا اندازہ لگائیں کہ بشارت ہے احمد نام کی اور اس کا نام کیا ہے غلام آمد بھئی تیرا نام غلام آمد ہے احمد تیرا نام نہیں ہے تو یہ تیری بشارت کیسے ہو گئی پھر عقل کی اتنی کمی ہیں اور مجھے بعض پڑے لکھے مرزایوں پر خدا کی قسم افسوس ہوتا ہے تعجب بھی آتا ہے مجھے کیوں بھئی ان میں بڑے بڑے بریسٹر نہیں ہیں بڑے بڑے جاج نہیں ہیں بڑے بڑے یہ جو آپ کا نوبل انام یافتہ ہے عبدالسلام یہ کون تھا مرزای تھا دنیوی تعلیم ہنر اس کا دیکھئے عالمی نوبل انام یافتہ وہ آدمی ہیں سائنس دان ہیں بڑے بڑے لوگ ہیں اللہ کے بندوں مرزا قادیانی کی کتابیں پڑھو اس کے بیٹے نے جو اپنے باپ کی سوانِ حیات لکھی ہے سیرتِ مہدی کے نام پر خدا کے لیے وہ پڑھو اس کے بیٹے نے اپنے باپ کی جو تصویر پیش کی ہے وہ پڑھو مرزے کی باقی کتابیں حقیقت الوئی ہے تریاک القلوب ہے انجامِ آتھوں میں کوئی سی کتاب اس کی پڑھئے گا ہم نے وہ کتابیں پڑھی ہیں ریسرٹ کی ہیں ہم نے اگر آپ میری بات پر اعتماد کریں میں باوز ہوں اور ممبر پہ ہوں خدا گواہ ہے اپنی کتابوں کے آئینے میں مرزا قادیانی ایک شریف انسان کہلانے کا بھی حق دار ہو ایک اکلمند انسان کہلانے کا حق دار نہیں ہے تم نے اسے کس منصب پہ بٹھا دی پڑھے لکھے مرزیو پڑھو اس کی کتابیں اس کے بیٹے کی لکھی ہوئی سیرتِ مہدی پڑھو کس منصب پہ تم نے بٹھایا ہے کتنا عالی منصبِ نبوت کا وحبی ہے وحبی اتائے الہی ہے نبی وہ ہوتا ہے جو معصوم عن الخطا والاسیان ہوتا ہے اللہ کا نبی گناہ نہیں کرتا نہ نبوت کے ملنے سے پہلے نہ نبوت کے ملنے کے مزے کی بات یہ ہے کہ نبوت کے ملنے سے پہلے بھی بچپن لڑکپن جوانی نبی گناہ نہیں کرتا نافرمانی رب کی نہیں کرتا صادق ہوتا ہے امین ہوتا ہے جھوٹ نہیں بولتا خیانت نہیں کرتا اس کی آنکھ سے کسی کی عزت کو خطرہ نہیں ہوتا اتنی مقدس زندگی گزارتا ہے کہ رب قرآن میں اس کی زندگی کی قسم اٹھا کے کہتا ہے لا عام روکا لا عام روکا تیری زندگی دی قسم میں کون کہہ رہا ہے برہا سوچو تو سیاد اتنی پاکیزہ زندگی اتنی ستری زندگی عرش والا قسمیں اٹھاتا ہے پنجابی میں اگر مانا کرو نا ذرا زیادہ لذت آئے گی مجھے نبی پاک سے محبت ہے آپ سب کو محبت بے شک تو کہو یار جوہر سے کہو آپ سب کو نبی پاک سے محبت ہے مجھے بھی نبی پاک سے محبت ہے پنجابی زبان جو ہے نا یہ اردو کی نسبہ زیادہ فصیح ہے اس میں لذت زیادہ ہے اللہ کہتے ہیں لعام روکا تیری زندگی دی سو میں تیری زندگی دی سو میں تیری زندگی دی قصہ میں اور اگر میں اپنے شیخ کا حوالہ پیش کروں رئیس المفسرین مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ کا پھر تو مزئی آگیا مزئی آگیا وہ کہتے ہیں یہ دعائیہ جملہ ہے یہ دعائیہ جملہ ہے اللہ کہتے ہیں لعام روکا شالہ جیندہ رحمے میرا سونا پرغمبر لعام روکا شالہ جیندہ رحمے اتنی پاکیزہ زندگی ہے نبی کی مرزیوں کبھی تنہائی میں بیٹھ کے سوچو تو سئی نبوت کا منصب کتنا آلہ ہے نبوت کا منصب کتنا اونچا ہے کتنی پاکیزہ زندگی نبوت کی نبی بننے سے پہلے بھی نبی بننے کے بعد بھی پھر مرزے کی کتابیں پڑھو اس کی سیرت پڑھو عورتوں کے ساتھ اس کے تعلقات پڑھو نکرانیوں سے اس کے پاؤں دبوانا پڑھو پڑھو اپنی کتابیں خدا کے لیے مرزیوں اور جو سچا نبی ہوتا ہے سمجھو گے سمجھو گے جو سچا نبی ہوتا ہے اسے سات بند کمروں میں لے جاتی ہے وہاں جا کے کہتی ہے یوسف اتھے ویکھنہ لیاک کوئی نہیں اتھے روکنہ لہت کوئی نہیں اتھے دسنہ لی زبان کوئی نہیں سارا مصر میرے پیچھے میں تیرے پیچھے ہے تلک ہے تلک میں تجھے دعوتِ گناہ دیتی ہوں سارے موانے اٹھ گئے اے موانے دے لفظ در اوکھا نہیں ہوگی رکاوٹاں ساریاں رکاوٹاں اٹھ گئیاں الگ کمرہ تنہائی کوشش مرد نے نہیں کرنی خود لڑکی آگے بڑھ رہی ہے پھر یوسف کی جوانی اتھو یوسف نا حسن پھر تجرد انتوں نے تجرد بھی سمجھانا پھونا کوارہ ہونا کوارہ ہونا کوارہ ہونا ایک بندہ شادی ہوتا ہونا بیوی گھر موجود ہو وہ بج جائے تو بندہ کہتا ہے بیوی گھر ہے الگ کمرہ سامنے مصر کا حسن ادھر یوسف کی جوانی اوپر تجرد یوسف کا کمارا دعوتِ گناہ لڑکی دے رہی ہے اور مرزیو یہ ہوتا ہے نبی یہ ہوتا ہے نبی جو اس وقت چھت کی طرف آنکھیں اٹھا کے کہتا ہے ماز اللہ تم نے کسے کس منصب پہ بٹھا دیا ہے کبھی تنہائی میں بیٹھ کے سوچا تو کرو مرزیو منصب کتنا عالی تھا جسے تم نے بٹھایا وہ کیا تھا جھوٹ بولتا ہے پیشنگویاں غلط کرتا ہے کہتا ہے میں نے مکہ مدینہ قادیان کا لفظ قرآن میں خود دیکھا ہے کہاں ہیں جی قادیان کا لفظ قرآن میں مرزیو کبھی غور تو کبھی جو بندہ اتنا واضح جھوٹ بولتا ہے کہ میں نے مکہ مدینہ قادیان کا لفظ قرآن میں دیکھا ہے اتنا واضح جھوٹ اور جھوٹ بھی قرآن پر تم نے اسے نبوت کے منصب پر فائز کر دیا ہے کہتا ہے میں احمد ہوں وہ جو عیسیٰ نے آنا تھا وہ میں آگے ہوں عیسیٰ فوت ہو گئے ہیں وہ جو عیسیٰ نے آنا تھا میں آگے ہوں کسی نے کہا انہوں نے تو دمشق کی جامعہ مسجد میں مینار پہ اترنا تھا حدیث میں آتا ہے اور تم بغیر مینار کے ہی آگے تو کہتا ہے اس اچھکڑی گل مینار ہون بنا لینے تم نے اسے نبی بنا لیتا تم نے اسے نبوت کے منصب پہ بٹھا دیا اتنا اعلا منصب اتنا مقدس منصب عیسیٰ پہلے منار باد میں عیسیٰ پہلے منار باہ کہتے ہیں کوئی چرسی تھا وہ کھیتوں میں پشاپ کرنے جاتا لوٹا لے کے جاتا لوٹے میں سراخ تھا پشاپ کرتے کرتے لوٹا خالی ہو جاتا جب اس تنجے کی باری آتی پانی نشتہ بڑا پریشان ایک دن گیا تو کہتا ہے آج خالی ہو کے دکھا میں اس تنجہ پہلے کروں گا پشاپ بعد میں اس تنجہ پہلے پشاپ اسے آپ نے اس منصب پہ بٹھا دیئے جسے اتنی بھی اکل نہیں اتنی بھی سمجھ نہیں میں تمہیں دعوت ایمان دیتا ہوں مرزیو بندیالوی تمہارا خیر خواہ ہے میری دلی خواہش ہے اللہ کرے تم جہنم سے بج جاؤں رائے راست پہ آجاؤ رائے راست پہ آجاؤ چھوڑ دو آمنہ کے لال کو آخری نبی مان دو مان لو مان لو پتہ نہیں کیوں میں ساری باتیں آج اسی درست میں کرنے لگا ہوں مان لو ورنہ سوچ لو ورنہ سوچ لو قبر میں جب فرشتے پوچھیں گے من نبی یوک سوچ لو کیا جواب دینا ہے سوچو کس کا نام لینا ہے جب انہوں پوچھ رہا ہے من نبی یوک تیرا نبی کون ہے سوچ لو کیا جواب دینا ہے اور پھر سوچو مرزیو سوچو حوز کوسر پر جام کوسر کس کے ہاتھوں سے پینا ہے کبھی سوچو تو صحیح کہاں جا رہے ہو کس طرف چلے گئے ہو جام کوسر کس کے ہاتھ سے پینا ہے کس کے جھنڈے کے نیچے کھڑا ہونا ہے ہم نے تو آمنہ کے لال کے جھنڈے کے نیچے کھڑا ہونا ہے صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو ان کی شفاعت کے امیدوار ہیں قیامت کے دن انہیں ہماری شفاعت کرنی ہے حوز کوسر پر انہوں نے جام لٹانے ہیں انشاءاللہ ہم نے پینے ہیں تم سوچو تم نے کیا کرنا ہے تو کہتا ہے وہ احمد میں ہوں کسی نے کہا تم تو غلام احمد ہے تو آگے سے کہتا ہے اصل ہی تے میں احمد ہوں غلام نال انہیں ہی لگ اس کو تم نے نبی بنا کیوں عام بندہ ایسی بات کر سکتا ہے عام بندہ اصل میں تو میں احمد ہوں غلام ساتھ ایسے ہی لگ گئے ہیں کسی نے جا کہ امیر شریعت سید اتا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کو بتا دیا کہ مرزا یوں کہتا شاجی تو پھر شاجی تھے دروازے میں تقریر کی اور شاجی نے فرمایا جھوٹ بولتا ہے میں نے اس کو نبی نہیں بنایا میں نے اسے نبی نہیں بنایا شاجی نبی تو سا بنا نا کہ آپ یہاں دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں نے اسے نبی نہیں بنایا شاجی نے کہا میں اللہ ہوں کسی نے کہ آپ تو عطا اللہ شاجی نے فرمایا اَسَلَيْتِ مَا اَتَا تِنَال اِنِّي لَگْدِ اَتَا تِنَال دو نام میرے نبی کے ذاتی ہیں میرے نبی نے اپنے تیسرے نام کا ذکر کی اَنَا الْمَا اَلَّذِي يَمْحُ اللَّه بِيَلْقُف میں مَا ہی ہوں نام کیا ہے الْمَا ہی الْمَا ہی کیڑی ہے نال حلوے علی کیڑی ہے حلوے علی وہ دو آنکھوں والی نا حلوے والی مَا ہی پھر میرے نبی نے کہا مَا ہی کون ہوتا ہے میں الْمَا ہی کیوں ہوں اللہ میرے ذریعے کفر کو مٹا کے رکھ دے گا پھر اللہ نے کفر کو مٹا دیا میرا نبی مکہ کا فاتح بن کے آگیا مشرقین میرے نبی کے قدموں میں آگئے جزیرہ عرب کفر سے خالی ہونے لگا میرے ذریعے اللہ کفر کو مٹائے گا وَعَنَ الْحَاشِر میں حاشر ہوں یوشر الناس الٰ قدمی حشر میرے قدموں پر قائم ہوگا یعنی جب حشر ہوگا تو سب سے پہلے میں اٹھایا جاؤں گا سب سے پہلے میں اٹھایا جاؤں جس کے لیے میں نے ساری حدیث پڑھی بس اس پہ میں آ گیا ہوں اور یہ میری آخری لفظ ہے وَعَنَ الْعَاقِبِ میرا ایک نام ہے الْعَاقِبِ الْعَاقِبِ وَلْعَاقِبُ الَّذِي لَيْسَ بَادَهُ نَبِيٌ وَلْعَاقِبُ الَّذِي لَيْسَ مستفید ہو کے جائیں اللہ کرے آپ کچھ لے کر جائیں یہ جو مرزائی ہے نا ان کے بچے بچے بھی بڑے پڑے ہوئے ہیں یہ انہیں بچپن میں پڑھا دیتے ہیں سوال اگر آپ ان میں سے کسی سے گفتگو کرے نا آپ گفتگو نہیں کر سکیں گے وہ جب سوال کریں گے نا آپ گفتگو بھی نہیں کر سکیں گے ان سے اس طرح وہ پٹیاں پڑھاتے ہیں اپنے بچوں کو ان میں سے ایک پٹی انہیں پڑھائی گئی کبھی آپ کے سامنے بھی وہ ذکر کریں گے وہ کہیں گے آمنہ کے لال نے نبوت کو ختم کر دیا آواز بدھان گئے آواز دے بالکل ٹھیک ہے یار ٹھیک ہے نا بہر آج ہے بہر آج ہے میں سمجھا ہے ساڑھے خادم اوچ آپ تھے ماشاہ آواز تو یار بڑا خوبصورت ہے زبردست آواز اگر ایسا آواز نہ ہوتا نا تو شاید میں تقریر کر بھی نہ سکتا میں نے جمعہ پڑھایا ہے پھر مگرے کے بعد اٹھارا بلوگ تقریر کی ہے تیسری تقریر یہاں کر رہا ہوں پچیس سال سے شگر کا مریض ہوں اور اس ٹیم بھی مجھے کوئی تھکاوٹ نہیں یہ سب آپ کی دعائیں سب آپ کی دعائیں آپ میں لئے دعا کیا کریں اللہ خاتمہ میں لیمان کرے اور صحت کے ساتھ اللہ زندگی دیتا ہے صحت کے ساتھ اللہ زندگی دیتا ہے مرزائی آپ سے کہیں گے آمنہ کے لال نے نبوت کو ختم کر دیا آپ کہیں گے ہاں جی ختم کر دیا ہمارے مولوی تو اس طرح کہتے ہیں تو وہ آپ کو کہے گا نبوت رحمت نہیں نبوت تو رب کی رحمت ہے قرآن نے کہا ہے قرآن نے مختلف نبیوں کے بارے میں قرآن نے کہا ہم نے انہیں رحمت عطا کی تو نبوت تو رحمت ہے آپ کہیں گے ہاں نبوت رحمت ہے تو پھر آمنہ کے لال نے رحمت کو ختم کر دیا آپ چکر آ جائیں گے آپ کو چکر آ جائے گا کہ یار بات تو ٹھیک ہے نبوت تو رحمت ہے تو کیا آپ نے رحمت کو ختم کر دیا آپ اس کو جواب دیں گے میرے نبی نے رحمت کو ختم نہیں کیا میرے نبی نے نبوت کو اپنے کمال تک پہنچا دیا انتہا پہ پہنچا دیا انتہا پہ ایک خاتم نبیین کا یہ بھی مانا ہے میں آپ کو سمجھاؤں گا تو پھر آپ کو انشاءاللہ سمجھ آ جائے گی یہ جو ساری رات ستارے جگ مگاتے رہتے ہیں ساری رات چمکتے رہتے ہیں صبح ہوتی ہے نہیں روشنی پھیلا رہے ہیں صبح نہیں ہوئی چودمی کا چاند ساری رات چمکتا رہا صبح ہوئی نہیں ہوئی رات کا اندھیر ہے چودمی کا چاند چمکتا رہا صبح نہیں کر سکا سورج نکلنے سے بیس پچیس منٹ پہلے مشرق کی طرف سے آواز آئی کہ سورج آ رہا ہے روشنی ابھی سورج نکلا نہیں ابھی سورج نکلا نہیں روشنی پھیلنے لگی پھر سورج نکلا پھر روشنی زیادہ ہونے لگی پھر نصف النہار پہ آیا بارہ بجے ایک ایک ذرہ روشن ہو گئے ہیں جنگر روشن سمندر روشن گلیاں روشن بازار روشن گھر روشن اگر سورج یہ کہے میں خاتم الانوار ہوں وہ ستارے وہ چاند وہ جتنے نور تھے میں ان کا خاتم ہوں اس کا یہ مہنہ ہوگا کہ میں نے نور کو ختم کر دیا اس کا یہ مہنہ ہوگا کہ میں نے انوار کو ختم کر دیا اس کا مہنہ یہ ہوگا کہ میں نے نور کو ختم کر دیا یہ معنی نہیں ہوگا میری تقریر کے آخری الفاظ آپ کی توجہ چاہوں گا سورج کہے گا میں خاتم العنوار ہوں جس روشنی کی دھرتی کو ضرورت تھی جس نور کی زمین کو ضرورت تھی وہ میں نے پورا کر دیا اس ضرورت کو میں نے پورا کر دیا میرے ہوتے ہوئے کسی ستارے کی کسی چاند کی کوئی ضرورت نہیں ہے میرے نبی جب خاتم النبیین بن کے آئے تو میرے نبی نے کہا قیامت کی صبح تک لوگوں کو جس دین کی ضرورت تھی وہ روشنی میں نے پوری کر دیا نبوت کو اپنے کمال پہ پہنچا دی نبوت کو اپنے انتہا پہ پہنچا دی اب آپ کے بعد کسی دوسرے نبی کی ضرورت نہیں